بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتاں ویورز آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کنسٹیوشنل لاؤ کے حوالے سے ہے اور ہمارا ٹاپک ہے فیڈرل شریعت کورٹ پہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اوپر میں آلریڈی لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں اور آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے فیڈرل شریعت کورٹ تو فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے یہ ایک ایسی عدالت ہے کہ ملک میں جتنے بھی کوئی ایسے کوئی لاؤ ہو قوانین ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں تو فیڈر شریعت کورٹ جو ہے وہ اس قوانین کو دیکھتا ہے یعنی کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنیں گے تو وہ اسلام کے قرآن و سننہ کے اصولوں کے خلاف نہیں ہونے چاہیے تو اگر ایسا کوئی قانون بن چکا ہے یا بننے والا ہے تو ہم فیڈر شریعت کورٹ میں جا سکتے ہیں اس میٹر کو فیڈر شریعت کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں فیڈر شریعت کورٹ اس کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ قانون یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے یا نہیں شروع کرتے ہیں یہاں پہ انٹرڈکشن سے جو پریزیڈنشل آرڈر ہے اس کے تحت ایک کورٹ کو کنسٹیٹوٹ کیا گیا اور وہ تا فیڈر شریعت کورٹ اور بعد میں پھر اس فیڈر شریعت کورٹ کو کنسٹیٹوشن یعنی آئینی درجہ دیا گیا اس کو کنسٹیٹوشن میں بھی شامل کر دیا گیا فیڈر شریعت کورٹ اور پاکستان has power to examine and determine whether laws of the country according to اسلامی ایک جنگشن اور نوٹ تو فیڈر شریعت کورٹ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی laws ہیں قوانین ہیں اس کو examine کریں یعنی اس کو دیکھیں اور اس کے بعد وہ determine کریں کہ آیا جو ملک کے جتنے بھی laws ہیں وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے یا نہیں یہاں پہ کہتے ہیں پاکستان میں جتنے موجودہ قوانین ہیں اس کے حوالے سے جو بھی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت ہے ان کو opinion بھی دے سکتے ہیں کہ آیا یہ اسلامی جنگشن کے خلاف ہے یا نہیں جو فیڈر شریعت کورٹ کے حوالے سے ریلیمنٹ پرویجن ہے کنسٹیٹوشن میں وہ ہے آرٹیکل دو سو تین اے سے دو سو تین جے تک ہیں جو آرٹیکل دو سو تین ہے وہ ٹوٹلی الگ ہیں دو سو تین اے سے دو سو تین جے تک ہیں آرٹیکلز اس کے بعد کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ فیڈر شریعت کی کمپوزیشن کی آئینی میں کتنے ججز ہیں جو فیڈر شریعت کورٹ ان کے جو ججز کی تعداد ہیں وہ ٹوٹل ایٹ آٹھ ججز ہیں آرٹ ججز ہوں گے اور ان کے لئے مسلم ہونا ضروری ہے اور یہ جو آرٹ ججز ہیں ان میں چیف جسٹس بھی شامل ہے یعنی ایک چیف جسٹس ہو گیا اور ساتھ اس کے ساتھ فردر مجید ججز ہو گئے اور ان ججز کو آرٹیکل ون سی ون ٹی فائف اے کے طریقے کار کے مطابق پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا جو آرٹیکل ایک سو پچتر اے ہیں اس کے اوپر بھی میں آلریڈی ایک تفصیلی لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور فیڈل شریعت کورٹ کے ججز کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہے اوبجیکٹ یہ جو فیڈل شریعت کورٹ ہیں ان کا اوبجیکٹ کیا ہے تو اوبجیکٹ آف اسٹیبلشمنٹ آف فیڈل شریعت کورٹ کہ آیا کوئی قانون جو ہے وہ قرآن و سنہ کی حصول کے خلاف ہے یا نہیں ہے تو فیڈل شریعت کورٹ جو ہے اس کو ایکزیمن کریں گی اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گی اس قیسٹ کو کہ آیا یہ قانون اسلامی حصول کے خلاف ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہے ایمپورٹنس اینڈ سگنیفیکنٹ رول آف فیڈل شریعت کورٹ اب یہاں پہ ایمپورٹنس تو فیڈل شریعت کورٹ جو ہے ان کو یہ پاور دی گئی ہے ان کو یہ جوریسڈکشن حاصل ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو شریعت کے میار کے مطابق اس کو دیکھیں اس کو ایکزیمن کریں اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ملک کے جو علماء ہیں جو سکالرز ہیں ان کی اسسٹنس کے ساتھ ان کی مدد کے ساتھ قوانین کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ جو بھی کنسرن اتارٹی ہوگی ان کو اپینین دیں گے رائے دیں گے کہ کون سا قوانین جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے کون سا قوانین شریعت کے خلاف نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو فیڈل شریعت کورٹ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ یہ ڈیکلیئر بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ان اسلامک لاؤز ہیں ان کو اسلام کے اصولوں کے خلاف متضاد جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں اس کے بعد کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں ججز ہوں گے تو سب سے پہلے چیف جسٹس کی کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے وہ چیف جسٹس آف فیڈل شریعت کورٹ بن سکتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ چیف جسٹس بننے کے لیے فیڈل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے لیے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس وہ پرسن ہوگا جو کہ سپریم کورٹ کا موجودہ یا سابقا جج ہو یا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے اہل ہو تو ایسے یہ تین باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایسا پرسن ہے سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہے یا موجودہ جج ہے یا سپریم کورٹ کا جج بننے بننے کے لیے اہل ہے تو اس کو چیف جسٹس آف فیڈل شریعت کورٹ بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور ووئیز اور ہیز بین پرمنٹ جج آفا ہائی کورٹ ہائی کورٹ کا کوئی پرمنٹ جج رہ چکا ہے یا موجودہ جج ہے تو اس کو بھی چیف جسٹس بنا سکتے ہیں فیڈل شریعت کورٹ کا اس کے علاوہ جو سات ادر ججز ہیں فیڈل شریعت کورٹ کے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ آوٹ آف سیون ججز فور شوڈ بی پریزنٹ اور فورمر ججز آف ہائی کورٹ تو وہ جو باقی سات ججز ہیں ان میں سے چار جو ہیں ہائی کورٹ کے موجودہ یا سابقہ ججز ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو باقی تین ہے کہ جو باقی تین ہیں وہ اسلامی کورٹ میں ایکسپرڈ ہونے چاہیے ان کا کم سے کم پندرہ سال کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے اسلامی کورٹ میں اور اس کے ریسرچ میں آت ٹیکنگ اب جب کوئی جج جو ہے وہ فیڈل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس یا جسٹس بن جاتا ہے تو حلف کیسے اٹھائیں گے جو آئینی پاکستان ہے ہمارا اس کے آخر میں جا کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں شیڈل دیئے گئے ہیں پانچ شیڈل ہیں پہلے ساتے ابھی پانچ شیڈل ہیں جو ترڈ شیڈل ہیں وہ عوض کے حوالے سے ہیں جس طرح ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر ہے ججز ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سارے حلف کیسے اٹھائیں گے تو ہر ایک کا اپنا اپنا حلف جو ہے اس میں وہاں پہ دیا گیا ہے تو اسی طریقے سے جو چیف جسٹس ہیں فیڈل شریعت کورٹ کا یا باقی جو ججز ہیں وہ پریزیڈنٹ کے سامنے حلف اٹھائیں گے اور جو ترڈ شیڈل ہیں اس کے مطابق یعنی کٹینیور کتنا ہوگا دورانیا کتنا ہوگا چیف جسٹس اور ادر ججز شیل بی اپونڈڈ فار پیڈڈ اف تری ایرز ان کا جو دورانیا ہے جو ٹائم پیرڈ ہے ایز ا جج فیڈل شریعت کورٹ کا تو وہ تری ایرز ہیں لیکن جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ ان کا جو تری ایرز کا ٹائم ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے پرنسپل سیٹ آف کورٹ جو فیڈل شریعت کورٹ ہے ان کی پرنسپل سیٹ کہاں پہ ہے تو وہ اسلامباد میں ہے اس میں کہہ دیں جو فیڈل شریعت کورٹ وہ اسلامباد میں ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جو فیڈل شریعت کورٹ ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ادر پلیسز ہیں وہاں پہ بھی یہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے پریزیڈنٹ سے اپروول لیں گے یعنی مثال کے طور پر جو فیڈل شریعت کورٹ ہے وہ تو ہے اسلامباد میں اب پورا ملک ہے وہ کافی عبادی ہے کوئی پرسن جو ہے وہ بلوچستان میں ہے سندھ میں ہے پشاور میں ہے یعنی کہ اسلامباد سے دور ہے کوئی کیس دائر کرنا ہے کسی ایسے لاؤ کے اوپر جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے اس کے خلاف اس نے کیس دائر کرنا ہے فیڈل شریعت کورٹ میں تو اس کے لیے جو فیڈل شریعت کورٹ ہے اس نے اپنی عدالتیں جس طرح پشاور میں ہے لاہور میں ہے کوئٹا میں ہے جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے عدالتیں کولی بھی ہیں وہاں پہ بھی جس طرح سپریم کورٹ کی ریجسٹرییاں موجود ہیں اسی طریقے سے فیڈل شریعت کورٹ نے بھی ڈیفرنٹ سٹیز میں وہاں پہ یہ ججز جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ایکٹنگ جج اب یہاں پہ اگر چیف جسٹس ہے وہ ایپسنٹ ہے یا جو باقی ججز ہیں انہوں میں سے کوئی ایپسنٹ ہے یا وہ چھٹی پہ چلا گیا کوئی عمرے پہ چلا گیا یا بیمار ہے کسی بھی وجہ سے وہ اپنے فنکشنز کو پرفارم نہیں کر سکتا تو اس طرح میں کیا ہوگا کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یا جو باقی ججز ہیں وہ اگر ایپسنٹ ہے یا وہ کسی وجہ سے اپنے فنکشنز کو پرفارم نہیں کر سکتے تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ کسی اینادر پرسن کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں جو کہ کوالیفائیڈ ہے اس اچیف جسٹس یا جسٹس کے طور پر وہاں پہ جو ان کے فنکشنز کو پرفارم کر سکے پھر سیلیڈریز اور فیسلیٹیز کی بات کرتے ہیں اچیف جسٹس who is not judge of the supreme court shall be entitled to the same remuneration allowances and privileges as are admissible to a judge of the supreme court and a judge who is not a judge of a high court shall be entitled to the same remuneration allowances and privileges as are admissible to a judge of the high court تو اس میں کہتے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت قورٹ کا جو چیف جسٹس ہے کیونکہ ہم نے اوپر دیکھ لیا کہ کوئی بھی پرسن اس کو چیف جسٹس بنائے جا سکتا ہے جو کہ supreme court کا سابقہ جج رہ چکا ہو یا موجودہ جج ہو یا جج بننے کے لیے اہل ہو تو یہ جو چیف جسٹس ہے یہ supreme court کا ابھی موجودہ جج نہیں ہے یعنی اس کے علاوہ ہے تو اس چیف جسٹس کو وہی سیلیری allowances اور وہ سارے privileges ملیں گے جس طرح کہ supreme court کے جج کو ملتے ہیں اور جو باقی ججز ہیں وہ اگر high court کے ججز نہیں ہیں اور federal court کے جج بنایا گیا ہے تو جو federal court کے جو ججز ہیں ان کو وہی allowances privileges allowances اور سیلیری ملے گی جس طرح کہ ایک high court کے جج کو ملتی ہے bar two jurisdictions no court or tribunal including the supreme court and a high court shall entertain any proceeding or exercise any power or jurisdiction in respect of any matter within the power or jurisdiction of the court تو جو federal court کے جو powers ہیں جو jurisdictions ہیں ان کو نہ کوئی عدالت نہ کوئی tribunal یہاں تک کہ supreme court اور high court بھی ان کے powers کو exercise نہیں کر سکتا nature of judgment of federal شریعت court جو federal شریعت court ہیں ان کے جو judgment ہوتے ہیں ان کا nature کیا ہوگا any decision of the court in the exercise of its jurisdictions under this chapter shall be a binding on a high court and on all court subordinate to a high court تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو federal شریعت court کے جتنے بھی decision ہوں گے judgment ہوں گے وہ high courts پاکستان کے جتنے بھی high courts ہیں اور اس کے علاوہ جتنے subordinate عدالتے ہیں ان سب کے اوپر binding ہوگا ان کو جتنے بھی subordinate عدالتے ہیں high court کی اور high court وہ ان کو ماننا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ federal شریعت court کے جو powers ہیں jurisdictions ہیں اور functions ہیں وہ study کرتے ہیں review of laws against Islam اب یہاں پہ federal شریعت court کے پاس یہ power ہے jurisdictions ہیں کہ اگر کوئی law جو ہے وہ اسلامی سلو کے خلاف ہیں تو اس کو review کریں گی پراہ سلنا کے خلاف ہے یا نہیں ہے اس بات کا تیین کرنا federal شریعت court کے پاس یہ power ہے اگر عدالت جو ہے جو federal شریعت court ہے وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر federal شریعت court جو ہے وہ concern government کو notice کریں گی اور ان کے ساتھ arguments کریں گی کہ آیا یہ قانون جو ہے کس حد تک اسلامی اصولوں کے متضاعت خلاف ہیں تو اس کے بعد federal شریعت court جو ہے وہ اپنا decision دیں گی اور جو president ہے وہ تمام وہ ضروری اقدامات اٹھائے گا کہ اس قانون کو amend کیا جائے جس حد تک وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں اس کے بعد ہے revision on decision of subordinate court the federal شریعت court is authorized to review the judgment of criminal court under any law relating to the enforcement of حدود the federal شریعت court is competent to suspend the sentence and can release the accused on bail اب جو criminal court ہے کوئی session court ہے وہ اگر حدود ordinance کے تحت کسی offense کا trial کرتی ہے اور وہاں پہ accused کو سزا سنا دی گئی تو federal شریعت court جو ہے اس criminal court کی اس کے جو judgment ہے اس کی revision کر سکتی ہے اس کو review کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ federal شریعت court جو ہے وہ competent ہے کہ وہ جو criminal court نے کسی accused کو سزا سنائی ہے تو اس کی سزا کو suspend کر کے اس accused کو bail پہ release کر سکتی ہے یعنی کہ دوبارہ سے اس میں point کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو حدود ordinance ہے اس کے تحت کسی person نے جرم کیا اور criminal court جو ہے جو session court ہے اس نے ایک اوپر trial چلایا اور پھر حدود ordinance کے تحت اس accused کو سزا سنا دی گئی تو پھر جب federal شریعت court میں معاملہ جائے گا تو federal شریعت court کے پاس یہ اختیار ہے ان کے پاس یہ authorization ہے کہ وہ criminal court کا جو decision ہے اس کو review کرے اور review appellate jurisdictions اب یہاں پہ appeal کے اختیارات بھی ہیں appeal can be filed in the supreme court against the decision of the federal شریعت court within 60 days اب جو federal شریعت court کوئی بھی decision دیتا ہے تو federal شریعت court کے فیصلے کے خلاف جو appeal ہے وہ supreme court میں جاتا ہے اور جو federal شریعت court نے جو فیصلہ دیا ہے تو 60 days کا time period ہے 60 days کے اندر اندر سپریم court میں appeal کو دائر کیا جا سکتا ہے تو اب یہاں پہ اگر appeal جو ہے وہ فیڈریشن یا provincial government نے دائر کرنا ہے ان کے بحاف پہ دائر کیا جا رہا ہے سپریم court میں تو پھر فیڈریشن اور جو پروینس ہیں ان کے پاس جو appeal کا time period ہے وہ 6 منت ہے اب جب appeal کو سنا جائے گا سپریم court میں تو وہ کون سنے گا for the purpose of appeal اب جب appeal جائے گا سپریم court میں تو سپریم court میں شریعت اپیل بینچ بنایا جائے گا اور اس شریعت اپیل بینچ میں تین مسلم ججز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دو جو ہے وہ علماء ہوں گے جن کو اس بینچ میں اپوائنٹ کیا جائے گا سو موٹو جریز ڈیو اب یہاں پہ سو موٹو کا اختیار بھی دیا گیا ہے فیڈر شریعت کو کہ اگر فیڈر شریعت کوٹ کے نوٹس میں کوئی بات آتی ہے کہ کوئی قانون کوئی law ہے وہ اسلام کے خلاف ہے تو خود نوٹس فیڈر شریعت کوٹ لے سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے گا پیٹیشن لے کے آئے گا فیڈر شریعت کوٹ میں تو یہاں پہ سو موٹو کا اختیار بھی ہیں فیڈر شریعت کوٹ کے پاس اب اس کے بعد جہاں پہ مسلین پاورز بھی ہیں اس میں سب سے پہلے اپیر انصاف پرسن فیڈر شریعت کوٹ کسی پرسن کو انہیں عدالت میں اس کو بلانا ہے تو اس کے لیے وہ آرڈر ایشو کر سکتی ہیں پرسن کو سزا بھی سنا سکتا ہے تو ہی عدالت کی ریویو آف ایس ججمنٹ اپنے جو اپنے ججمنٹ ہیں ان کو ریویو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہے فائنر کنکلیوزن پہ ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں لیکچر کو جو جو ججز کی تداد ہیں وہ آٹ ہیں اور آٹھوں کے آٹھ ججز جو ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیے جو صدر پاکستان ہے وہ ان ججز کو اپوائنٹ کرتا ہے اور طریقے کار میں آپ کو بتا چکوں کہ آرٹیکل جو ایک سو پچھتر اے ہے آئین پاکستان کا اس کی طریقے کار کے مطابق ان ججز کو اپوائنٹ کیا متضاد ہے خلاف ہیں تو یہ فیڈل شریعت کورٹ اس کو repugnant یعنی متضاد جو ہے وہ ڈیکلیئر کر سکتی ہے اگر کوئی شاہر فیڈل شریعت کورٹ کی کنٹیمٹ کرتا ہے تو ان کو سزا بھی سنا سکتا ہے فیڈل شریعت کورٹ پاور 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 پاور